ہلو ہماری نواز میں ہماری نواز میں بھی اس جانبیتا ہے اس سے پہلے کہ ہم اس ریپورٹ کو سٹڈی کریں ہمیں سٹوریکل بیگراؤن جاننا پڑے گا کہ یہ ریپورٹ کس چیز کے رسپونس میں پیش کی گئی کون سے ایسے سرکمسٹانسز تھے جن کی وجہ سے انڈیا کی تمام جو کلیٹیکل پارٹیز تھی وہ یونائٹ ہوئی اور انہوں نے نہرو ریپورٹ جو ہے وہ برٹیشرز کے سامنے رکھ دی تو بات یہ ہے کہ 1927 میں 1927 نومبر میں برٹیشرز نے ایک کمیشن تشکیری دیا جس کا نام تھا سائمین کمیشن اچھا اب اس کا کام کیا تھا سائمین کمیشن جو تھا اس کا کام یہ تھا کہ اس نے انڈین کونسلک 1919 کو سٹڈی کرنا تھا کہ اس کی فنکشننگ کیسے چل رہی ہے انڈیا کے اندر انڈیا کے اندر انڈیا کا جو فرم آف گورنمنٹ ہے یہ جو کونسٹیوشن ہے اس کے اندر مزید فنڈامنٹل چینجز ریکوائیڈ ہیں کہ نہیں اس کے علاوہ سائمین کمیشن کو یہ بھی پرمیشن دی گئی کہ وہ مزید ہمیں جو ریکومنڈیشن دے سکتا ہے انڈیا کے آنے والے فیوچر کونسٹیوشن کے لیے تو وہ دے سکتا ہے اچھا اب پرپس تو ٹھیک تھا سائمین کمیشن کا اچھی بات ہے انڈیا بھی چا رہے تھے کہ کونسٹیوشن کے اندر ریفارمز آئیں تھوڑا سا جو فرم آف گورنمنٹ ہے وہ تھوڑی امپروب ہو جائے انڈیا کے پارٹسپیشن زیادہ ہو جائے تو پھر انڈیا کو پرابلم کیا تھا سائمین کمیشن سے ان کو پرابلم یہ تھا کہ سائمین کمیشن کے جو ممبرز تھے وہ سیون تھے ٹھیک ہے اب پرابلم یہ تھا کہ وہ سارے کے سارے بٹشمند تھے ان میں ایک بھی انڈین شامل نہیں تھا تو انڈین نے جب بھی کمیشن لینڈ کیا انڈیا کے اندر تو نیشن وائیڈ ہرٹال اوبزورف کی گئی بلیک پیکس کے ساتھ ان کو گریٹ کیا گیا اور کسی نے بھی سائمین کمیشن کے ساتھ کوپریٹ نہیں کیا تو اس وقت جو سیکریٹی آف سٹیٹ تھے ان کا جو نام تھا لورڈ ورکن ہیڈ انہوں نے اس چیز کو بہت سیریس لیا اور انہوں نے انڈین کو چیلنج کیا کہ اگر آپ سائمین کمیشن اور اس کی ریپورٹ کو نہیں مانتے تو آپ اس طرح سے کریں کہ آپ خود کوئی کونسٹیکیوشن بنا کے لیں ہم اس کو کنسیڈر کریں گے اور دیکھیں گے کہ کیا وہ ریفورمز ایکسپٹیبل ہیں ہمارے لیے کہ نہیں تو انڈینز نے اس چیز کو ایکسپٹ کیا اس چیلنج کو ایکسپٹ کیا اور ایک اول پارٹیز کونفرنس جو ہے نا وہ ارینج کی یعنی اس میں جتنی بھی وہاں اس ٹائم کی جو پارٹیز تھی انہوں نے یونائٹ ہوئی ٹھیک ہے اس جو کونفرنس ہے اس کی جو چیئرمنشپ ہے وہ پندت موتی لال نہرو کو دے دی گئی ٹھیک ہے اب انہوں نے کیا کیا انہوں نے ماے نائنٹین ٹوئنٹی ایٹ سے یہ اس پہ کام کرنا شروع کیا اور ٹوئنٹی ایٹ آگست نائنٹین ٹوئنٹی ایٹ میں نہرو ریپورٹ جو تھی وہ بنا لی ٹھیک ہے یہ جو ریپورنس چاہتے تھے اپنے سسٹم آف گورنمنٹ میں انہوں نے اس کو لکھ کے بریٹیش ارز کے سامنے رکھ دیا ٹھیک ہے اب یہ تو ہم نے جان لی ہسٹری اب ہم دیکھتے ہیں کہ نہرو ریپورٹ کے جو فیچرز ہیں یا جو پروویئنز ہیں وہ کیا ہیں ان کو ہم ون بائی ون سٹڈی کریں گے اور ہم اس میں جتنی بھی پروویئنز ہیں ہم سب کو آڈ کریں گے سب سے پہلی پروویئنز دیکھتے ہیں سب سے پہلی جو پروویئنز ہے وہ ریسپونسیبل گورنمنٹ سے ریلیٹیڈ ہے تو جناب موتیلال نہرور ان کی پارٹی اور جتنی بھی آل پارٹیز کانفرنس در ملکے بیٹھے ہو تو انہوں نے کہا کہ بھی ریسپونسیبل گورنمنٹ چاہتے ہیں سینٹر میں بھی پروویئنز میں بھی ٹھیک ہے دوسرے نمبر پہ انہوں نے کیا کہا انہوں نے ریزوڈری پاورز کی بات کی انہوں نے کہا جو ریزوڈری پاورز ہوں گی وہ کس کے پاس جائیں گی سینٹرل لیجسلیچر سے ریلیٹیڈ یہ پروویئن ہے سینٹرل لیجسلیچر انہوں نے کہا کہ جناب بائی کیمرل ہوگا دو ہاؤسیز ہوں گے پہلا ہاؤس ہوگا سینٹ دوسرا ہاؤس ہوگا ہاؤس آف ریپریزنٹیٹیو جو کہ آج کل انڈیا اور پاکستان دونوں میں چل رہا ہے ٹھیک ہے اچھا جتنے بھی پارلیمنٹری سسٹم ہے ان کے اندر یہ بائی کیمرل سسٹم ہی ہوتا ہے تو ٹھیک ہے سینٹرل لیجسلیچر کے لیے بات انہوں نے کہا کہ بائی کیمرل ہوگا دو ہاؤسیز ہوں گے سینٹ اور ہاؤس آف ریپریزنٹیٹیو اچھا اب بات کرتے ہیں ہم سینٹ کی سینٹ سے ریلیٹیڈ انہوں نے کہا کہ سینٹ جو میمبرز ہوں گے وہ ٹو ہنڈڈڈ ہوں گے سینٹ کے میمبرز کتنی ہوں گے ٹو ہنڈڈڈ ہوں گے اب ان کو الیکٹ کون کرے گا جناب ان کو پروفنسیز کی جو لیجسلیٹیو کونسلز ہیں نا وہ ایلیکٹ کریں گی ایلیکٹ کیسے کریں گی they will be elected through proportional representation with a single transferable board یہ تو ہو گیا جناب اس کی بات ہو گی سینٹ کی اب ہاؤس آف ریپریزنٹیٹیو جو ہیں ان کی جو میمبرز ہیں وہ کتنے ہوں گے تو جناب ان کے میمبرز جو ہوں گے وہ 500 ہوں گے ٹھیک ہے اور ان کو elect کیسے کیا جائے گا they will be elected by the means of joined but non-communal constituencies on the basis of adult franchise ٹھیک ہے اب کس چیز کی طرف اشارہ ہے non-communal constituencies یعنی اشارہ دیا جا رہا ہے کہ مسلمس کا جو separate electorate ہے وہ ختم کر دیا جائے گا اوکے اب بات کرتے ہیں next provian کی next provian کے لیے وہ کیا کہتے ہیں کہ seeds provinces کی center میں کتنی seeds ہوں گی تو جناب senate اور house of representatives میں ان کی seeds کس پر depend کریں گی proportionate to population population کی basis پر ان کی seeds define ہوگی senator house of representatives کی اندر right اچھا جی اب legislation سے related بات کرتے ہیں legislation سے related انہوں نے کہا کہ عام جو ordinary legislation ہوگی نا دونوں chambers یعنی ہمارے جو دونوں chambers کون سے senate اور house of representatives دونوں کے پاس انہوں نے کہا equal powers ہوں گی right لیکن جب بات آ جائے گی money bills کی تو house of representatives جو ہیں ان کی authorities زیادہ ہے they have supreme power right اچھا اب اگلی پرویانڈ دیکھتے ہیں انہوں نے کہا military related انہوں نے کہا کہ جو ہماری legislative councils ہیں یہ military military کوئی پرویانڈ پاس نہیں کر سکتی تب تک جب تک کہ they are recommended by the defense committee defense committee جو recommendation دے گی تو وہ پرویانڈ یا وہ میہر جو پاس ہوں گے کیونکہ یہ نہیں چاہتے کہ کسی بھی میہر کی وجہ سے آرمی کا ڈسپلن جو ہے وہ خراب ہو ٹھیک ہے اچھا اب بات کی کہ ڈیفنس کمیٹی ریکمینٹ کرے گی تو ڈیفنس کمیٹی میں کون کون شامل ہوگا اس میں ہمارے منسٹرز شامل ہوں گے اور ہمارے ملٹری ایکسپرٹز شامل ہوا کریں گے نیکس دیکھتے ہیں اب پرووینز آ گئیں گورنر جنرل سے لیٹی ٹھیک ہے اب بات کریں گی گورنر جنرل سے لیٹی تو جناب گورنر جنرل کو کون اپوائنٹ کرے گا ہماری بریٹیش گورنمنٹ ہی گورنر جنرل کو اپوائنٹ کرے گی ٹھیک ہے اس کے علاوہ جنہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے اس کی جو سیلری ہے وہ انڈین ریوینیو سے پیگی جائے لیکن ایک چیز میک شور کی جائے کہ ڈیوریم ٹینیور اس کی جو سیلری ہے وہ آلٹر نہیں کی جائے جیتنی ہے جناب اتنی ہی رہنے چاہیے ٹھیک ہے اور اس کے علاوہ گورنر جنرل کے کیلئے کیا کہا گیا کہ وہ اپنی اگزیکٹیف کونسل کے ڈوائز پہ ایکٹ کرے گا رائٹ بہت ایسی تھی پرویین یہ نیکس گورنر جنرل کے بعد باری آتی ہے پرائیم منسٹر کی پرائیم منسٹر سے ریلیٹڈ پرویینز کیا ہے انہوں نے کہا کہ پرائیم منسٹر کو اپوائنٹ پون کرے گا گورنر جنرل ٹھیک ہے اور دوسرے منسٹرز ہیں انہیں بھی گورنر جنرل ہی اپوائنٹ کرے گا لیکن ہوں ڈا ایڈوائز ڈوائز پرائیم منسٹرز نیکس دیکھتے ہیں اب بات کرتے ہیں اگزیکٹیف کونسل سے ریلیٹڈ کیا پرویین ہے اگزیکٹیف کونسل سے ریلیٹڈڈ انہیں کہا کہ اگزیکٹیف کونسل جو ہے اب وہ پارلیمنٹ کو ریسپونسپل ہوگی اور گورنر جنرل ان کونسل جو ہے یہ ہائی کمیشنرز اور جو دوسرے ریپیزنٹیٹیف ہیں ان کو اپوائنٹ کرے گی جس طرح کینیڈا اور دوسری ڈومینیند سکیٹس کے اندر ہوتا ہے نیکس کیا انہوں نے کہا کہ میلیٹری سرویسیز کے اندر ان کے جو اگزیسٹنگ ریٹس ہیں ان کو ایسٹیز رہیں گے اس کے اندر کوئی چینجز نہیں آئیں گے ان کی پری نیس میں کچھ چینجز نہیں آئیں گی اور سیول سرویسیز نے انہوں نے کہا کہ جتنی بھی legislature power کی جو rights ہیں وہ سب کس کے پاس ہیں legislatures کے پاس ہیں اچھا اب central government پہ وہ کیا کہتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ central government کی جو rights اور duties جو ہیں وہ بھی as it is رہیں گی جو treaties اس نے دوسری states کے ساتھ انڈیا کی ہوئی ہے وہ as it is ان کو اپنی duties کو discharge کرے گی اس کے اندر بھی کوئی ایسا change نہیں لائے جائے گا ٹھیک ہے اچھا اب ہم سینڈر کی بات کے لئے ہم provinces کیا بڑھاتے ہیں government of our province اچھا اب اس نے کہا کہ province کی government کس کے پاس ہوگی governor کے پاس ہوگی governor کو king appoint کرے گا ٹھیک ہے اور governor کی جو salary ہوگی وہ province چونکہ province کا governor ہے تو اس کی salary provenal revenues سے جائے گی ٹھیک ہے اچھا اب governor کس کے ڈوائز پہ کام کرے گا جو governor ہے وہ اپنی provenal executive کی اڈوائز پہ کام کرے گا اور یہ ٹوٹل executive council کتنے لوگوں پہ مستمیل ہوگی پانچ لوگوں پہ مستمیل ہوگی ٹھیک ہے اب chief minister کون appoint کرے گا chief minister appoint کرے گا governor اور پھر جو یہ اس کی executive council کے جو five members ہیں نا یہ پھر governor ہی appoint کرے گا لیکن انہا advise ہو chief minister اچھا اب provinces کی legislative councils کے اوپر آتے ہیں legislative councils کے بارے میں اس نے کیا کہا کہ اس کے اندر جناب جو were to be reconstituted on the basis of joint electorate separate electorate ختم ہو گیا اب joint electorate ہوگا اور کیا ہوگا adult franchise اس کی ویس پہ اس میں ایک چیز کی طرف اشارہ گیا جا کہ سین کی جو ہے سین کو بومبائی سے علیتہ کیا جائے اور ساتھ میں ڈیو ایف پی سین بلوچستان نے کہا کہ ان کو بھی سیم آپ province کا status دو اور جس طرح سے جو form of government ڈوسرے provinces کے اندر چل رہی ہے یہاں پہ بھی ویسی form of government ہونی چاہیے پورٹین پوائنٹ میں اب یہ پرووین ہے سپریم کوٹ سے ریلیٹی اب آپ یوں فیلنگ ہا ہی نا کہ ہم constitution study کر رہے ہیں جس کے اندر executive بھی ہے legislature بھی ہے اور یہ کوٹ سے ریلیٹی سپریم کوٹ سے ریلیٹی بھی ہم پرووین پڑھے ہیں تو نہرو ری کوٹ کو اسی لیے کہا جاتا ہے کہ it is the finest document in colonial history of british تو اب بات کرتے ہیں سپریم کوٹ کی تو جناب جو سپریم کوٹ ہے اس کے اندر ہوں گے لوڈ پریزیڈنٹ اور دوسرے ججز ہوں گے ان کو اپوائنٹ کون کرے گا جناب ان کو جوورنر جنرل ان کونسل اپوائنٹ کرے گی لیکن ان کو remove کون کر سکتا ہے دونوں houses on the basis of misbehavior اور incapacity ٹھیک ہے اور سپریم کوٹ کے پاس دونوں اوریجنل اور اپلیٹ جو ریسکشن جو ریسکشن دونوں ہوگی ٹھیک ہے جوورنر جنرل کونسل کی اب بات کرتے ہیں تو وہ کہتا ہے کہ جوورنر جنرل کونسل جو ہے نا وہ اپوائنٹ کرے گی کمیٹی آف ڈیفنس اب ہم یہ ڈیفنس کمیٹی آف ڈیفنس کے اوپر بات کرنے لگے ہیں اب اس میں کتنے لوگ شامل ہوں گے کمیٹی آف ڈیفنس کے اوپر اس کے اندر جناب ہمارے اس میں شامل ہوں گے اس میں شامل ہوں گے اس میں شامل ہوں گے مینسٹر آف ڈیفنس چیف آب جنرل سٹاف اور دو دوسرے ایکسپرٹ ہوں گے یعنی ٹوٹل آٹھ میمبر ہوں گے اس کے اندر اچھا اب یہ تو ہوگی اب اس کے فنکشن کیا ہوں گے فنکشن اس ڈیفنس کمیٹی کے یہ ہوں گے کہ یہ گورنمنٹ کو ایڈوائزز دے گی اون ڈا میٹرز آف ڈیفنس اور جنرل پولیسی آج کل بھی ایسے ہی ہوتا ہے کہ یہ جو آرمی چیف اور یہ جو لوگ ہیں افیشیلز ہوتے ہیں آرمی کے یا ڈیفنس کمیٹی کے تو یہ آپ کی فورن پولیسی کو ڈیفائن کرنے میں ہیلپ کرتے ہیں اور جو ڈیفنس ریلیٹڈ کیوریز ہوتی ہیں اس کو دیکھتے ہیں اچھا جی اب یہ ایک چیز بات ہوگی اب فنڈیمنٹل رائٹس پر بھی بات کی گئے فنڈیمنٹل رائٹس کے اوپر کیا بات کی گئے فنڈیمنٹل رائٹس کے اوپر انہوں نے کہا کہ جناب انگیرنز کو فنڈیمنٹل رائٹس بھی پروائیٹ کیے جائیں گے وہ فنڈیمنٹل رائٹس کیا ہوں گے there will be 19 in number جو کہ اس ریپورٹ میں پریزینٹ کیے گے ٹھیک ہے اب جو عام طور پر ہیں وہ کیوں سے ہیں there will be guaranteed freedom of life, liberty, property, speech, assembly, concise and religion یہ تو ہوگی فنڈیمنٹل رائٹس اس کے علاوہ کہا گیا کہ جتنے بھی state citizens ہیں ان کو elementary education وہ فری میں پروائیٹ کی جائیں گے equality before law ہوگی ٹھیک ہے جیسے ان کو equal civil rights دی جائیں گے discriminatory nature کی panelists نہیں country میں لائے جائیں گے اس کے علاوہ on the waste of religion, caste, creed ان چیزوں کے اوپر اس کو public employment deny نہیں کی جائے گی ٹھیک ہے اور یہ سب چیزیں اس کے بعد وہ کہتا ہے کہ جتنے بھی citizens ہیں they have equal right to assess and use اچھا جیسے جتنے بھی public property ہیں وہ equally use کریں گے roads کو, wells کو ٹھیک ہے نا public roads, public wells دوسری public transport ہیں public resorts وغیرہ اس کے علاوہ پارلیمنٹ کی ڈوٹی کیا لگائی کہ وہ ایسے suitable laws لے کر رہے ہیں جو کہ آپ کی citizens کی health ہے ٹھیک ہے health کو منٹین کریں ان کی living کو بہتر کریں ٹھیک ہے motherhood اس کے علاوہ children economic consequences old age unemployment ان سب کو ڈیل کیا جائے سو اگر ہم اس پورے پوائنٹ کو وہ کریں conclude کریں تو men and women were to have equal rights as citizens ٹھیک ہے ڈسکرمینیشن ہر طرح سے اس کو کیا گیا reject کیا گیا اوکے اب جو basic province میں ایک اور جو 18 نمبر پہ کیا آتی ہے کہ انہوں نے کہا کہ جو joint electorate ہیں جو کہ reserve seed جس کے اندر minorities کی بات یا نہیں مسلم کی بات یہ گی کہ ان کے لئے ایک joint electorate تھا reserve seed تھی ان کی انہوں نے کہا کہ جناب یہ ختم کر دیا جائے کوئی reserve seed نہیں ہوگی community کے لئے ٹھیک ہے اور جناب population سے population کی basis کے اوپر elections ہوا کریں گی اور number of seeds ہوا کریں گی several electorate ختم کر دیا جائے گا ٹھیک ہے اور انہوں نے کہا کہ جو provinces ہیں وہ بھی create کیے جائیں لیکن انہوں صرف language کی base کے اوپر نئے provinces بنایا جائیں گے ٹھیک ہے اب ہم اس کو continue کرتے ہیں conclusion کے اندر ہم یہ کہیں گے کہ جو narrow report ہے definitely it was a finest document in colonial history of british لیکن اس کو plus points بھی ہیں negative points بھی ہیں plus points in the form of کہ انہوں نے britishers کو challenge کیا ایک بہت اچھا اور reliable constitution دیا britishers کو لیکن اس میں جو main problems for muslims تھی وہ یہ جی کہ separate electorate کو ختم کر دیا گیا ٹھیک ہے it means کہ muslims کے جو rights تھے ان کو وہ already وہاں پہ save نہیں تھی تو جس کی وجہ سے پھر ان کو muslims 14 points قائد عظم نے اب نہرو ریپورٹ کو reject کرتے ہوئے اپنے 14 points پرزینٹ کیے خیر اگر ہم اس کو بات کریں تو جناب جو all parties conference انہوں نے اس کو accept کیا کب accept کیا 28 august 19 28 کو لکھناوں میں ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں ایک نیا ٹوپک کے ساتھ سب تک کیلئے اللہ حافظ